بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کو باطل کرنے والی آٹھ چیزیں ہیں اس میں سے چھڑے چیز ازان صبح تک جنابت حیض اور نفاظ کی حالت میں رہنا پہلا سوال اگر مجنب شخص ماہ رمضان المبارک میں جان بوجھ کر ازان صبح تک غسل نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے جواب مسئلہ نمبر پندرہ سو نواسی اگر مجنب شخص ماہ رمضان المبارک میں جان بوجھ کر ازان صبح تک غسل نہ کرے یا جس کا وظیفہ تیمم ہو اور وہ تیمم نہ کرے تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے پھر ایک دن روزہ رکھے اور چونکہ یہ تیہ نہیں ہے کہ دوسرا روزہ قضا ہے یا سزا لہٰذا رمضان کے اس دن کا روزہ بھی معافی ذمہ کی نیت سے رکھے اور رمضان کے بعد بھی جس دن روزہ رکھے اس میں قضا کی نیت نہ کرے دوسرا سوال اگر جنب شخص ماہ رمضان میں غسل کرنا بھول جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے جواب مسئلہ نمبر پندرہ سو تیران میں اگر مجنب شخص ماہ رمضان میں غسل کرنا بھول جائے اور ایک دن کے بعد اسے یاد آئے تو ضروری ہے اس دن کا روزہ قضا کرے اور اگر چند دنوں کے بعد یاد آئے تو اتنے دنوں کی روزوں کی قضا کرے جتنے دنوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ مجنب تھا مثلا اسے یہ علم نہ ہو کہ تین دن مجنب رہا یا چار دن تو ضروری ہے تین دنوں کے روزے کی قضا کرے تیسرا سوال اگر غسل کرنے کے لئے وقت نہ ہو تو کیا کریں جواب مسئلہ نمبر پندرہ سو چوران میں اگر ایک شخص اپنے آپ کو مجنب کر لے جس کے پاس ماہ رمضان کی رات میں غسل اور تیمم میں سے کسی کے لئے بھی وقت نہ ہو تو اس کا روزہ باطل ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں مسئلہ نمبر پندرہ سو پچان میں اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ اس کے پاس غسل کے لئے وقت نہیں ہے اور اپنے آپ کو جنوب کر لے اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے اور تیمم کرے یا یہ جانتا ہے کہ وقت ہے لیکن جان بوجھ کر غسل کرنے میں تاخیر کرے یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے کم ہو جائے اور تیمم کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے اگرچہ وہ گنہگار ہے چوتھا سوال اگر کسی شخص پر ماہ رمضان میں غسل واجب ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے جواب مسئلہ نمبر پندرہ سو شیان میں جو شخص ماہ رمضان کی کسی رات میں جنوب ہو غسل واجب ہو جائے اور جانتا ہو کہ اگر سوئے گا تو صبح تک بیدار نہ ہوگا احتیاط واجب کی بنا پر اسے بغیر غسل کیے نہیں سونا چاہیے اور اگر وہ غسل کرنے سے پہلے اپنی مرضی سے سو جائے اور صبح تک بیدار نہ ہو تو ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ مکمل کرے اور قضاء اور کفارہ دونوں اس پر واجب ہیں مسئلہ نمبر پندرہ سو ستانوے جب ایک شخص مجنب ہو جائے اور ماہ رمضان کی رات میں سو کر جاگ اٹھے تو اگرچہ اس بات کا احتمال ہو کہ اگر دوبارہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا تو سو سکتا ہے اس کے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے پانچوہ سوال اگر کوئی شخص جان بوچ کر غسل نہ کر پائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے ایک انسان مجنب ہو گیا غسل واجب ہو گیا لیکن جان بوچ کر غسل نہیں کر رہا ہے جواب مسئلہ نمبر سولہ سو اگر کوئی شخص ماہ رمضان کی کسی رات میں جنب ہو مجنب ہو جائے غسل واجب ہو جائے اور اسے یقین ہو یا احتمال اس بات کا ہو کہ اگر وہ سو گیا تو صبح کی اذان سے پہلے بیدار ہو جائے گا اور وہ بیدار ہونے کے بعد غسل نہ کرنا چاہتا ہو تو اس صورت میں جبکہ وہ سو جائے اور بیدار نہ ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اس دن کے روزے کو مکمل کرے اور قضاء اور کفارہ اس کے لئے لازم ہے اور اسی طرح اگر بیدار ہونے کے بعد اسے تردد ہو شک ہو کہ غسل کرے یا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر یہی حکم ہے اور آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سور حمد اور تین مرتبہ سور خلاص کی تلاوت کر کے تمام مومن و مومنات کے لئے بالخصوص ہماری شریک حیات فاضلہ حافظ قرآن مبلغ معلق مقور مرحوم عالم بطول فاطمہ بنت مولانا اقبال حیدر حیدری کی روح کو عصال فرمائے اور خدا بند عالم ان کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگائنات فرمائے اور عجر عظیم عطا فرمائے خمساتوں اضحی بہم حر الداحیم الحقیم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطیم صلی اللہ علیک یا خیر البشار